اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم اے بی ایم ہسٹری کے معزز ناظرین آج کی ویڈیو جھیل وکٹوریا کے بارے میں ہے جھیل وکٹوریا افریقہ کی عظیم جھیلوں میں سے ایک ہے اسی ہزار اٹھ سٹھ مربع کلومیٹر یعنی چھپن ہزار چھپیس مربع میل پر پھیلی ہوئی یہ جھیل برعی آزم افریقہ اور استوائی علاقے کی سب سے بڑی اور ستائی حجم کے اعتبار سے دنیا میں تازہ پانی کی دوسری سب سے بڑی جھیل ہے جھیل کی زیادہ سے زیادہ گہرائی 84 میٹر 276 فٹ اور است گہرائی 40 میٹر 131 فٹ ہے یہ جھیل دریائے نیل کی بڑی شاک نیل عبیز کا ممبا ہے جھیل افریقہ میں تنزانیا یوگنڈا اور کینیا کے درمیان وادی سرد العظیم گریٹ رفٹ ویلی کے مغربی حصے میں ایک سطح مرتفع پر واقع ہے جھیل کے ساحلوں کی لمبائی 4000 کلومیٹر یعنی 2138 میل ہے جبکہ اس میں 3000 سے زاہر جزیرے بھی ہیں جن میں سے اکثر غیر آباد ہیں جھیل کے شمال مغرب میں واقعہ کئی جزائر کا مجموعہ مشہور سیاحتی مقام کی حیثیت رکھتا ہے تاریخ میں جھیل کے بارے میں پہلی بقائدہ معلومات عرب تاجروں کی جانب سے ملتی ہے جو سونے ہاتھی دان اور دیگر اشیاء کے حصول کے لیے افریقہ کے اندرونی راستوں پر جاتے تھے معروف مسلمان جغرافیہ دان ادریسینہ 1160 کی دہائی میں جو نقشہ ترتیب دیا اس میں جھیل وکٹوریا کو بھی دکھایا گیا ہے اور اسے دریائے نیل کا منبا بھی قرار دیا گیا ہے لیکن امریکہ کی دریافت کی طرح اس جھیل کا انکشاف بھی گورے مہم جو نے اپنے نام کروا لیا جو یورپیوں نے پہلی مرتبہ 1858 میں اس جھیل کو دیکھا اور برطانیہ کے مہم جو جون ہیکنگ اسپیک اس کے جنوبی سحلوں پر پہنچا انہوں نے اس جھیل کو برطانیہ کی ملکہ وکٹوریا کے نام سے معصوم کیا یہ جھیل بیسویں صدی سے یوگنڈا تنزانیا اور کینیا کی درمیان بحری سفر میں اہم حیثیت رکھتی ہے 21 مئی 1996 کو ایک بحری جہاز کے ڈوبنے سے ایک ہزار سے زائد افراد ہلاک ہوئے جو افریقہ کی تاریخ کے بدترین حادثات میں سے ایک حادثہ ہے